اسلام علیکم میں ہوں رزی طاہر یمن کا اسرائیل کو جواب ایلات پہ حملہ کیا ہے بدلہ ابھی باقی یمنی حکام کا اعلان دعاش حماس کے خلاف میدان میں آگئی ہے اور عمران خان کا سنڈے ٹائمز کو انٹرویو دیا گیا ہے انہوں نے کیا کہا وہ بات کریں گے لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں یمنی مسلح افواج نے آج صبح ایک اہم فوجی آپریشن کا اعلان کیا ہے جس میں انہوں نے جنوبی مقبوضہ فلسطین کے علاقے ایلات میں اہم مقامات پر بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے اور ساتھ ساتھ بہیر ایمر میں ایک امریکی بیری جہاز کو بھی نشانہ بنایا ہے اور کہا ہے کہ یمن کے خلاف اسرائیلی جہاریت کا جواب ناغذیر ہے جو ابھی باقی ہے یمنی مسلح افواج کی افواج نے مقبوضہ فلسطین کے جنوب میں ایلات کے اہم مقاصد کو نشانہ بناتے ہوئے ایک بڑا آپریشن کیا اور کئی بیلسٹک میزائل دا گئے اور یہاں پہ کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ سعودی عرب نے انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کی ہے یمن کے میزائلوں کو لیکن ابھی کنفرمیشن نہیں ہے جیسے ہی کنفرمیشن آئے گی آپ کو مزید تفصیل بتائیں گے یمنی مسلح افواج نے کہا ہے کہ یمن کے خلاف اسرائیلی جہاریت کا اہم جواب آنے والا ہے آپ کو پتا ہے گزشتہ روز اسرائیلی جنگی تیاروں نے یمنی صوب حدیدہ میں شہری عمارتوں تیل کی تنصیبات اور ایک پاور سٹیشن کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں تین شہری شہید ہو گئے اور 87 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں دوسری جو بڑی اہم خبر ہے اور بڑی مایوس کن بھی ہے وہ یہ ہے کہ داہش جو ہے وہ حماس کے خلاف لڑائی کے لیے میدان میں آگئی ہے اور داہش نے حماس کو مرتد اور واجب القتل قرار دے دیا ہے اور اس وقت پوری دنیا میں یہ جو ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے سیریا میں سننی مار دیئے سیریا میں داہش کو ختم کیا ہے اس داہش کو ختم کیا ہے جو اب حماس کے خلاف جس نے بیان دے کر ثابت کیا ہے کوئی سرائل کی پیداوار ہے وہ امریکہ کی پیداوار ہے تو اس آئیسس آئیسس کے خلاف حیزباللہ سمیت تمام مضامتی تنظیموں نے جنگ لڑی ہے اور ایک پوری جنگ لڑ کے اس فتنے کی سرکوبی کی ہے جو فتنہ ابھی ایک مقصود چیدہ چیدہ مقامات پر افغانستان میں تھوڑے سے مقامات پر اس کی موجودگی کے اثرات ملتے ہیں یمن کے کچھ علاقوں میں اس کی موجودگی کے اثرات ملتے ہیں سیریا کے کوئی پانچ فیصد حصے پر اور عراق کے کوئی ایک ادفیصد حصے پر اس کی موجودگی کے کچھ اثرات باقی ہیں یہ فتنہ ہے جس نے اب حماس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے اور یعنی حماس کس کی خلاف ہے حماس اسرائیل کے خلاف ہے اور جو حماس کے خلاف ہے وہ اسرائیل کے حق میں ہے تو یہ واضح اور دو ٹوک ہے کہ داشت اسرائیل اور امریکہ کی پیداوار ہے یہ دہشتگر ترزیم ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں جیرمن تحریک انصاف نے دی سنڈے ٹائمز کو انٹرویو دیا ہے جیل کے اندر سے عالمی اداروں سے مخاطب ہونے کا ان کا سسلہ جاری ہے اپنی ٹیم کے ذریعے حمران خان نے کہا کہ میں نے اپنا زیادہ در وقت مستقبل کی منصوبہ بندی میں گزارتا ہوں قید میں ہونے کے باوجود پورا ملک امید اور استقامت کے لیے میری طرف دیکھتا ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ مجھے میری عبادات ثابت قدم رکھتی ہیں اللہ پر پورا یقین ہے انصاف ظلم پر غالب آئے گا عمران خان نے کہا کہ مجھے آٹھ پئی ساتھ کے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے جہاں زیادہ تر دہشتگردوں کو رکھا جاتا ہے تاکہ باہر کے دنیا سے رابطہ نہ ہو چوبیس گھنٹے ایجنسیز جو ہیں وہ مجھے مانیٹر کرتی ہیں لیکن میرا اللہ پر ایمان ہے پاکستان بدلے گا ظلم کا یہ سلسلہ ختم ہوگا عمران خان صاحب نے انٹرویو دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک بڑے عرصے سے جو ہے ایک ایسی گیم میں ایک ایسے معاملات میں گزر رہا ہے جس میں مسلسل مختلف گیمز ہو رہی ہیں انہوں نے کہا کہ کچھ کھیل جو ہے وہ میری پارٹی کے اندر بھی رچایا جا رہا ہے تاکہ میری پارٹی کو توڑا جا سکے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی اس پہ کامیاب نہیں ہوگا اور اس پہ کسی کو کامیابی نہیں ملے گی پارٹی ہماری رہے گی اور اس طرح کے انہوں نے بیانات دیئے ہیں دا سنڈے ٹائمز کو اپنے انٹرویو کے دوران اور انہوں نے الیکشن کے نتائج کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ اس کو جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے بدلا ہے اور پاکستان نے ووٹ دیا ہے لیکن انہوں نے یہ بدل کر موجودہ سسٹم سے لوگوں کو مایوس کر دیا ہے یہ عمران خان صاحب کا انٹرویو ہے سنڈے ٹائمز کو اور وہ ان کے انٹرویو سے لگتا ہے کہ وہ اب بھی اپنے عظم ارادز پر مستحقم ہے اس کے ساتھ جو اسد کیسر صاحب نے ایک نکشاف کی ہے وہ بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے عراقین اسمبلی کی خریداری کے لیے بڑی بڑی آفرز ہو رہی ہیں ہمارے عراقین کو دباؤ میں لانے کے لیے اور دباؤ میں لاکر وفاداریاں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ اسد کیسر صاحب کا کہنا ہے ایک اور خبر ہے جی اور آپ اس کو ایک سکرین شارٹ دیکھیں یہ ایک نوٹیفکیشن ہے جو فرانس ڈوین کا ایک خط ہے جو انہوں نے سپریم کورٹ کے ریجسٹرار کو لکھا ہے کہانی کچھ یوں ہے کہ سابق چیف جسس آپ پاکستان انور زہیر جمالی نے ریجسٹرار سپریم کورٹ کے ذریعے حکومت کو خط لکھا کہ چونکہ میں بطور سابق جج دو ہزار یونٹ مانا بجلی استعمال کر سکتا ہوں میں نے سولر پینل لگایا ہے تو مجھے دو ہزار یونٹ کے پیسے دیے جائیں یعنی اس جج کی لالچ دیکھئے دو ہزار یونٹ بھی آپ کو کس خاتے میں دیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی قوم کی خون پسینے کی کمائی حرام کی طرح لٹائی جا رہی ہے ان سابق ریٹائر جرنیلوں پر ججوں پر سیاستدانوں پر بیورکرسی پر کسی ایک شخص کو بھی پاکستان میں ایک یونٹ فری بجلی نہیں ملنی چاہیے میں اس بات کا بلیور ہوں لیکن انہوں نے یہ خط لکھ دیا انہوں نے کہا جی میں نے سولر پینل لگا دیا ہے انہ میں نے خرچہ کر دیا ہے اب مجھے جو ہے وہ دو ہزار یونٹ تو نہیں دے رہے کیونکہ میرا سولر پینل ہے تو مجھے اس کے پیسے دے دیں اور وہ پیسے مانگنے کے لیے جو تقریبا ستر سی ہزار پی بلکہ زیادہ بنتا ہے اب تو خیر یونٹ جو ہے وہ باون چون روپے کا ہو گیا ہے تو یہ انہوں نے پیسے اس کے مانگ لیے برحال اس کے بارے میں فرانس ڈیوین کی جارب سے خط لکھ کر سپریم کورٹ کے اسسسٹنٹ ریجسٹرار کو بتایا کہ دو ہزار یونٹ مہانہ تو مفد دیے جاتے ہیں لیکن اگر استعمال نہ ہوں تو ان کے بدلے میں پیسے دینے کی کوئی پالیسی نہیں ہے تو جج صاحب کو کہیں کہ لالچ بری بلا ہے جو دیے جارہے دو ہزار یونٹ پاکستانی عوام کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ یہ بھی نہیں دینے چاہیے اب بات کرتے ہیں جی ایک دلچاس ٹک ٹاک مقابلے کی ٹک ٹاک حکومت کا ٹک ٹاک مقابلہ میکسیمم رکھی گئی ہے اور یہ آزادی کا جشن بنائیں ٹک ٹاک مقابلہ آخری تاریخ آٹھ اگرس دو دار چوبیس ہے اشتہار آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے اس میں استحقام پاکستان کے لیے اپنی تجویز دیں عزم آلی شان اور اس طرح کے کچھ معاملات ہیں پاکستان کی تاریخ آزادی کے سفر پر ٹک ٹاک بنائیں اور اس میں پہلا انام ایک لاکھ دوسرا انام پچھتر آزار تیسرا انام پچھاس آزار چوتھا تا بیسوہ انام جو ہے وہ تاریخی اور حسنہ افضاء جو ہے وہ آپ کو انامات دیے جائیں گے اور یہ بلکل ایک ٹک ٹاک مقابلہ تو ہوگا لیکن اب اس کی تشریر کے لیے پتہ نہیں کتنے کروڑوں خرچ ہو جائیں گے دوبارہ اللہ حکومت نے ٹک ٹاک ٹک ٹاکرز کے لیے یہ بڑا مقابلہ رکھ دیا ہے اب ٹک ٹاکرز جو ہے اچھا کانٹنٹ بنا سکتے ہیں چلے ایک اچھی اپورچونٹی ہے ایک اچھا کانٹنٹ بنائیں پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے کانٹنٹ بناتے ہوئے یاد رکھئے گیا کہ آپ نے پاکستان کی تباہی کی اثرات ضرور بتانے کہ پاکستان کو تباہ کس نے کیا ہوئے کون پنجاب میں چالیس سالوں سے حکومت میں ہے اور اب بھی پنجاب میں ایک ایسا ہسپتال نہیں بنا سکے جاؤں ان کے اپنا علاج ہو سکے اگر آپ کو انام نہیں ملنے والا اگر انام چاہیے تو تھوڑی مریم صاحبہ کی تعریفیں کر لیجئے گا آخر میں بات کرتے ہیں بنو میں شاندانہ گلزار صاحبہ جو ہے ان کی تحریک انصاف کی دیگر قیادت شہریار آفریدی شاید خٹک وہ بھی گئے ہیں تھے کہ گزشتہ روز اور جو گفتگو کی ہے شاندانہ گلزار صاحبہ نے وہ بڑی اہم ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ دہشتگرد نہیں نکال سکتے تو اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے ہمارا خون فارسیل نہیں ہے فالتو نہیں ہے ادارے ریاست ہیں تو عوام بھی ریاست ہیں اس لیے ریاست ریاست پر بندوق نہیں اٹھا سکتی بنو میں انہوں نے پریس کانفرنس کی اس سے کیا گفتگو کی مزید آپ سن لیجئے کس آپریشن میں دہشتگردوں کو نہیں نکال سکے تو یہ ہماری غلطی ہے ہم نے اسی ہزار سر کاٹے ہیں اپنے وطن کے لیے اسی ہزار اور بھی دے دیں گے سر خون وطن کے لیے خون اپنے رب کے لیے بائیڈن کے لیے ہمارا خون نہیں ہے عمران خان نے آج سے تین سال پہلے کہا تھا اسی گرمی میں کہ absolutely not میں اڈے کسی کو نہیں دوں گا کیوں کہا تھا اس نے اس کو پتہ تھا یہ دن آئے گا اس کو پتہ ہے کہ جب بھی لاشے چاہیے ہوتی ہیں تو پاکستانی لاشے چاہیے بلوچ لاشے چاہیے کے پی کی لاشے چاہیے پنجاب کی یا سن کی لاشے چاہیے کیوں امریکہ میں ایک لاش گری ہے یہاں کیوں گریے فرقوریت کرو صوبائیت لسانیت کرو بم پھاڑو پولیس والوں کو مارو وہ کسی کے بچے نہیں ہے کیا یہ یاد رکھیں ہم سب کا ایک ہی دشمن ہے وہ پاکستان سے باہر بیٹھا ہے کل جو بے وکوفی آپ اس کو ظلم کہیں آپ اس کو بدنیتی کہیں آپ اس کو زیادتی کہیں عوام جو بھی کر رہی تھی عوام کو حق تھا عوام نے حقی تھی عوام اگر غلطی بھی کر رہی تھی آپ کا کام تھا ان کو معاف کرنا آپ کا کام نہیں تھا کہ ہم بددوک ان پہ اٹھاتے سیکیورٹی فورسز بھی ریاست ہیں عوام بھی ریاست ہیں ریاست ریاست پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتی اور اگر ریاست عوام پہ ہاتھ اٹھائی گی ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے کیونکہ ان کو اجازت ہے غلطی کرنے کی وہ جہاں بھی گئے آپ ان کو بات کر کے روک سکتے تھے آپ گاڑیاں لے آتے یہ آپ نے گفتگو سنی پاکستان اور اہل پاکستان کا خون جو ہے وہ اتنا عرضہ نہیں ہونا چاہیے اب تک کے لئے اتنا اجازت دیجئے اللہ نے کے بارے